السلام علیکم فرینڈز and welcome back to history and good news youtube چینل ناظرین آپ نے بہت سارے جادوگروں کو ماجک ٹرک کرتے ہوئے تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی ماجک ٹرکز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو پرفارم کر کے آپ لوگوں کو شوق کر سکتے ہیں تو اپنے اپنے کرسی کو بیڈیو آبان لیجئے اور چلتا ہوں اپنے آج کی ویڈیو کی جوانے ناظرین یہ جو ماجک ٹرک آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک میجیشن رومال کو ایک بوتل سے دوسرے گلاس میں ٹرانسفر کرتا ہے سب سے پہلے یہ بوتل کو ایک انویلپ کی مدد سے کور کر دیتا ہے اس کے بعد وہ ایک گلاس لیتا ہے جس کے اندر رومال موجود ہوتا ہے وہ جادو کی مدد سے اس رومال کو غیب کر دیتا ہے پھر جب وہ بوتل کے اوپر سے کور اتارتا ہے تو رومال اس بوتل کے اندر موجود ہوتا ہے اس نے اس ٹرک کو پرفارم کرنے کے لیے دو کام کیے تھے سب سے پہلے اس نے انویلپ لیا تھا اس کی اندر پہلی ہی سے رومال موجود تھا جب یہ کور بوتل کپر رکھتا ہے تو ایک سٹک کی مدد سے رومال بوتل کے اندر چلا جاتا ہے جب گلاس کی باری آتی ہے تو وہ جو گلاس استعمال کر رہا تھا وہ نیچی سے کٹا ہوا تھا اس کے علاوہ اس رومال کو اس نے پہلی ہی سے ایک رابڑ سے باہندہ ہوا تھا تو وہ اس گلاس سے پلک جبکتے ہی نکل گیا پھر جب یہ جادوگر بوتل کو انکور کرتا ہے تو انسان کو ایسے لگتا ہے جیسا کہ یہ رومال گلاس سے غیب ہو کر بوتل کے اندر چلا گیا ہو ناظرین یہ جو میجک ٹرک آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک میجیشن لولی پوپ پر میجک پرفارم کر رہا ہے یہ لولی پوپ کو ایک آدمی رکھتا ہے اور دوسری ہاتھ سے اس پر میجک پرفارم کرتا ہے دیکھتے دیکھتے وہ لولی پوپ ایک سائٹ سے اوپر رکھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے بچے تو اس میجک ٹرک کو دیکھ کر شوق ہو جائیں گے کیونکہ ان کے خیال میں یہ جادو ہے مگر اس ٹرک میں صرف ہاتھ کا کمال ہے اس بندے نے ہاتھ کو ٹھیڑا کر کے اس کی اوپر لولی پوپ رکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پھر جب اس نے ہاتھ کو سیدھا کیا تو وہ ایک سائٹ پر وزن ہونی کی وجہ سے لولی پوپ اوپر اٹھنا شروع ہو گیا اس نے میجیشن ایک سٹراؤ لیتا ہے اور اسے اپنے ناک پر رکھ دیتا ہے اس کے بعد یہ اسے ہلکا سا سائٹ پر کرتا ہے تو سٹراؤ اس کے ناک کی ایک طرف سے ہوتے ہوئے دوسری طرف آ جاتی ہے آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ کوئی یادو نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹرک ہے جسے بچے بھی پرفارم کر سکتے ہیں اصل میں اس میجیشن کے پاس ایک نہیں بلکہ دو سٹراؤ ہیں یہ ایک سٹراؤ کو ناک پر رکھ کر کور کر دیتا ہے حیقت میں یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے اس کو پرفارم کرنے کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے اس کو سیکھنے کے بعد آپ کسی کو بھی شوق کر سکتے ہیں ناظرین اس امیزنگ میجک ٹرک میں میجیشن ایک کپڑے کے ٹکڑے کو موبائل کی اندر سے گزارتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موبائل کے فرنٹ سائٹ پر کپڑے کو اندر ڈالتا ہے اور بیک سائٹ سے اس کو باہر نکال دیتا ہے اور اسے سینٹر سے کچھ اس طرح سے کاٹ لینا ہے کہ کپڑا اس میں سے آسانی سے گزر سکے اس کے بعد کپڑے کو اس کارڈ بورڈ میں سے گزار کر اس کو موبائل کی سکرین پر لگا دینا ہے اور پھر کپڑے کے چھوٹی سائٹ کو پیچھے جانب رکھیں جب آپ اس کو کھنچیں گے تو ایسا لگے گا جیسا کہ کپڑا موبائل کی اندر سے گزر رہا ہو ویل یہ سچ میں امیزنگ ہے ویل فرنز آج کی ویڈیو ہی تک تھی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے سرات میں ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل دیہے سٹورین گروہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگہ بان